ہمارے نوٹی کو سارے میتے سارے ٹھیکی ہوں گے راجی ہوں گے موج میں ہوگے بڑی یاد سیف اپنے اپنے گھروں میں ہوگے اللہ کی رحمت میں ہوگے میں اناسر شہزاد آپ دیکھ رہا ہے میرے یوٹیوب چینل بلوچ ویلجر بوئے تو یہ کے لئے میں نے لیا ہوا ہے بکری بکرانی بکری تو آپ دیکھیں تو میرے خیل میں کم از کم اس میں بارہ سے تیرہ کلو بورٹ نکلے گا میں نے نو ہزار کا لیا ہے بارہ ہزار نے انہیں قیمت بتائی ہے تو پھر میں نے نو ہزار روپے میں یہ لے لیا ہے ہمارے علاقے میں بکرے سستے ملتے ہیں پنجاب کے دوسرے علاقوں کے نسبت کیونکہ یہ ٹریبل ایریا ہے کبائلی علاقہ کو سلمان تمن بزدار کا تو یہاں بکرے اور بکری ہیں دمبے سستے مل جاتے ہیں اگر یہ کسی اور علاقے میں ہوتا ہے تو کم از کم پچیس سے تیس کم پچیس کا ہوتا لیکن نہیں ہمارے علاقے میں صرف ہو صرف یہ میں نے نو ہزار کا لیا ابھی بھی میں نے ہزار ایک روپے یا مہنگا لیا یہ آٹھ ہزار کا بنتا تھا تو اس کے لیے یہ بنائے اچھپر سا اس میسی کو بانتے ہیں اور جارہ وغیرہ اس کو پانی وغیرہ دیتے ہیں تو ابھی میرا کام ہے اڈے تک باہر جاتا ہوں اڈے تک وہ داڑی والا چاچا آنے والا ہے امتیاز تو اس کے ساتھ جاؤں گا اڈے تک تو پھر واپسی آگے پھر آپ سے بات آگے اس کو ہم نے باندھا ہوا ہے وہ اس جگہ سے اس جگہ سے ہم نے اس کو باندھا ہوا ہے کیونکہ باندھنے کی جگہ نہیں ہے یہ رسی یہاں سے یہاں تک آ جاتا ہے اور اس تو پاؤں کی اوپر باندھا کچھ لوگ گلے پہ باندھتے ہیں گلے پہ باندھنا ٹھیک نہیں ہوتا پاؤں پہ باندھ لے تو رات کو یہ کلوز کر کے تھوڑا سا ملکل کلوز کر لیتے ہیں دن کو یہ جو پڑا ہو گیا اس کے لئے چھپر سا بناتے ہیں اس چھپر کے نیچے رہتی ہے یہاں سے اس کو پان نشانی دیتے رہتے ہیں یہ دیکھو پورا جارہ ہی جارہ کھاتی کم ہے زائد زیادہ کرتی ہے تو یہ بارش کے قطرے یہ یہ دیکھیں بارش کے قطرے بھی گرنے شروع ہو گیا گہرے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن اتنے بھی گہرے نہیں ہیں کہ تیز بارش ہو جائے چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہو گیا نایہ ہوں فرش ہو گیا ہوں اور یہ یہ پھر رہی ہے علیزہ بلوچ ہر یہ چاول یہ بڑے ہیں اس کے چاول یہ چاول کے دو حیثے کس کے ہیں بیدہ اور مٹھا بیدہ اور مٹھا کے ہیں ایک ونیزہ کا اور ایک منزہ کا اور یہ بیٹھے چائے پی رہی ہے یہ کعوی چاہی ہے دودھ والی دیکھا نا دودھ والی چاہے پی رہی کہ میں یہ تونسہ شریف کے بلٹ میں گرمی اتنی زیادہ ہے دو تین زین سے اتنی زیادہ ہے کہ پوچھے ہیں بے تہاشا گرمی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بادل آ گئے ہیں ابھی ہلکی ہلکی بارش کے کترے جس کو کنیاں کہتے ہیں وہ گر رہی ہیں تو ایک دو دن اتنی زیادہ گرمی تھی بے تہاشا گرمی تھی بھی مزید بتا رہے ہیں کہ کم از کم آج کا دن کل کا دن اور پرسو عید والا دن انشاءاللہ بہترین بارش ہو جائے گی اور موسم بہترین ہو جائے گا لیکن ایک دو دن بہت تھی زیادہ گرمی تھی ایسے لگتا تھا جیسے سورج بلکل نیچے زمین کی اوپر آگیا ہے اتنی گرم میں تو یہ بکرہ ابھی جاتا ہوں اس کے لیے کوئی چارہ چارہ بھی لیاتا ہوں یہ خاص قسم کا چارہ کھاتا ہے یہ مکئی کا جو چارہ وہ بلکل نہیں کھاتا وہ جو سیڈ پر پڑھیں گئے چھوٹے چھوٹے بریق چارہ یہ کھاتی ہے وہ سخت چارہ جس طرح وہ نہیں ہوتا وہ نہیں کھا سکتی ہے تو یہ آپ کو غور سے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں بہت سی زبردست مل گیا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے تو ابھی جاتا ہوں بزار وہاں کام ہے واپسی پھر جا نماز تو بیسے تو یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دن کشام گیٹ ہے موسم ٹھیک ہوتا ہے تو میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہاں سکھاں تو میں پڑھتا ہوں موسیقی 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 موسیقی